نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ سپیشل ریپورٹ میں آج بات صورت سے آئی ایک جین مونی پر لگے سنگین آروپ سے جڑی خبر کی جنہیں ریپ کی آروپ میں گرفتار کیا گیا ایک لڑکی کی شکایت کے بعد صورت پولیس نے دگمبر جین مونی شانتی ساگر مہاراج کو گرفتار کر لیا لڑکی کا آروپ ہے کہ آشروات دینے کے بہانے جین مونی نے کمرے کے اندر پلایا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی حالانکہ گرفتاری کے بعد جین مونی نے خود کو بے گناہ بتایا ہے گرفتاری کے بعد جین مونی آچار شانتی ساگر مہاراج کیمرے کے سامنے تو آئے لیکن ایک ایسی مسٹری چھوڑ کر چلے گئے جس پر صرف انمان اور آقلان کیا جا سکتا ہے ایک کا مطلب کیا؟ ایک کا مطلب ایک کروڑ یا پھر ایک کا مطلب ایک لاکھ روپے اور سماج اس کا اکھلا سا کرے گا ہمیں بھسایا گیا ہے 45 سال کے اچار شانتی ساگر مہاراج کہتے ہیں انہیں فسایا گیا ہے لڑکی کو روپےوں کا لالس دیا گیا ہے پورا سچ سامنے آئے گا لیکن فیلحال جو خبر ہے وہ یہ کہ انیس سال کی ایک لڑکی نے ایسا روپ لگایا ہے کہ چرچہ سورت کی گلیوں سے نکل کر پورے دیش میں ہونے لگی ہے کوئی کہہ رہا ہے آچار شانتی ساگر مہاراج کو فسانے کے سازش ہو رہی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اشور اور آستہ کے نام پر شانتی ساگر مہاراج نے ایسا کام کیا ہے کہ اب آچار کہلانے کی لائک نہیں ہے جین مونی شانتی ساگر کے خلاف ریپ کے شکایت درس کرائی گئی ہے آشرم میں آشروات کے نام پر بلاتکار کرنے کا بڑا آروم ہے ایک اکٹوبر کا ماملہ ہے اور چودہ اکٹوبر کو گرفتاری ہوئی ہے سورت کے سب سے بڑے دیگمبر جین مونی آچار شانتی ساگر پر ایک انیس ورشی لڑکی نے بلاتکار کا آروم لگایا ہے اس نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ ایک اکٹوبر کو جین مندر میں آئی تھی اس وقت اس کے پیتا اور اس کی ماتا پوجہ ارچا میں بیٹھے ہوئی تھی ٹھیک اسی وقت جین منی اس لڑکی کو منترجاب کرنے کا بہانہ بتاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کے گئے اور اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے بلاتکار کیا انیس سال کے لڑکی اپا رودرہ میں رہتی ہے اور پریوار مہتر پردیش میں ایک اکٹوبر کو سورت کے سی مندر میں لڑکی اپنے ماتا پتا کے ساتھ جین منی شانتی ساگر سے آشروات لینے آئی تھی آچارے نے مندر کے ہی ایک کمرے میں رکھنے کو کہا آروپ ہے کہ مکتی کا مارک بتانے والے جین منی نے رات کو لڑکی کو منترجاب کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلائیا لڑکی اکیلے جین منی کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے بعد جب باہر نکلی تو اس نے بتایا کہ جین منی شانتی ساگر نے اس کی آدمہ تک پنوز ڈالا ہے اور انڈیا ٹی وی سمادہ تا سندیپ چودری اس وقت سورت شہر تھانے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سندیپ جین منی کی گرفتاری ہو چکی اب آگے آج کس طریقے کی کاریوائی پولیس کرے گی اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ایک تاریخ کا ہے لیکن گرفتاری چودہ تاریخ کو ہوئی ہے اس کو لے کر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس دیر سے شکایت کرنے کی وجہ لڑکی کی طرف سے کیا بتائی گئی ہے دیکھیں جو لڑکی نے بیان دیا ہے پولیس کے سامنے اس بیان میں سابطور پر یہ کہا ہے کہ دیری اس وجہ سے ہوئی کہ دو سے تین دنوں تک ان کے ماتا پیتا جب انہیں اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا تو ڈر میں تھے کہ کہیں یہ پولیس کمپلین کرنے کے لیے جائے تو کوئی کچھ کر نہ دے اور یہی کارن ہے کہ دیری ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے وڈودرا پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت دینی کی کوشش کی لیکن گھٹنا سر صورت کا تھا اس لیے وڈودرا پولیس نے شکایت سکار نہیں کی صورت میں آنے کے بعد اس اٹھوہ پولیس ٹیشن میں انہوں نے اپنی شکایت دی ہے شکایت کے ساتھ ساتھ لڑکی کا بیان بھی ہے کہ گھٹنا کس طرح سے ہوئی تھی ایک تاریخ کے دن کیونکہ یہ پورا پریوار چھے مہینے سے ہی جین مونی کو اپنا گروہ ماننے لگا تھا اور بیٹی کے ساتھ میں آشروات لینے کے لیے اس دن مندر پہنچا تھا ٹھیک مندر میں پہنچنے کے بعد پوجہ ارچہ کرنے کے لیے ان کے ماتا پیتا بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکی کو منتر جاپ سکھانے کے بہانے سے جین مونی اپنے کمرے میں لے کے گئے اور اس وقت یہ گھٹنا انہوں نے اس طرح سے کی ہے اور پولیس نے معاملہ درچ کیا چودہ تاریخ کو اور ساتھ ہی ساتھ جین مونی کی گرفتاری بھی کر لی گئی ہے اور آج انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا بہت بہت دھرواد آپ کا سندیپ اس طبام جانکاری کے لیے تو جین مونی کی گرفتاری ہو گئے اور آج انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا